محس 30 سال کے عمر گزب کی فین پالوئنگ ٹیم اکھلیش کی سب سے تیز سرار لیڈر اکرا حسن کے وہ دو سال کیا رہے جس سے لڑتی نہیں تو اکرا یہاں تک نہیں پہنچ پاتی ایک پترکار نے اکرا حسن کے ان دو سالوں کو جب اپنے الفاظ سے سجایا تب ایسا لگا اکرا حسن آج جس مقام پر ہیں ان دو سالوں کی اہم رہی بھومکا پترکار کی زبانی جانیے اکرا حسن کی زندگی کے ان دو سالوں کی کہانی اس کہانی کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے چھبیس اگس کو کہرانہ سے سپا سانسد اکرا حسن تیس سال کی ہو گئی اکرا حسن مصفہ نگر کے پرباہ شالی حسن پریوار سے تعلق رکھتی ہیں اس عمر میں انہوں نے لوگوں کے بیچ الگ لوگ پریئیتہ حاصل کی اکرا اپنے سہج بھاچہ شہری اور جنطہ کے بیچ اپنی مضبوط جڑاپ کے لیے جانی جاتی ہیں ان کا سمباد کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ زمینی مددوں کو سرلطہ سے جنطہ تک پہنچا پاتی ہیں اس سے ناکیول وہ لوگوں کے بیچ لوگ پریئے ہیں بلکہ ان کی سمسیاؤں کو سمجھنے اور انہیں سلجانے میں بھی پرباہوی بھومکہ نبھاتی ہیں یہی بجائے کہ سوشل میڈیا پر بھی اکرا کے پرتیل لوگوں کا الگ جڑاب ہے لیکن اکرا حسن جس مقام پر ابھی ہیں اکرا حسن کو سمجھنا ہے تو دو سال پہلے کی اکرا کو یاد کیجئے یہ اکیلی پورے سسٹم سے لڑ رہی تھی بھائی پر گینگسٹر لگا دیا گیا تھا درچنوں مقاد میں لاد دیا گئے تھے ماں فرار گھوشت کر دی گئی تھی بھینگر ڈیمولیشن چل رہا تھا پلائین کے ممدے کی آڑ میں حسن پریوار کو خلائنک ساوت کیا جا رہا تھا اکرا اکیلی پڑ گئی تھی ڈرے ہوئے لوگ مدد کرنے کے ڈام پر پیچھے ہٹ جاتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا اکرا چناؤ لڑیں گی پہلے سربائیول کی چناؤتی کھڑی تھی اکرا اپنے بھائی اور اپنی ماں کو بچانے کے لئے لڑ رہی تھی پریوار کو بچانے کے لئے لڑ رہی تھی اس نے الہاباد اور کیرانہ کو ایک کر دیا تھا کئی کئی دن سفر میں رہتی تھی تھکان سے وکیل کے چمبر میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی مگر لڑی وہ یاد ہے سب آج جو افسر اسے سانسدھونے کارن سلام کر رہے ہیں دو سال پہلے ہی وہ سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے بھائی ناہید حسن جیل میں تھے اور امی تبعصم حسن کی گیر زمانتی بورن تھے بنا باپ کی بچی تھی مگر لڑی وہ اکرا حسن ہے یہ اکیلے کمرے میں اپنے اببا کو یاد کر کر روتی تھی باہر نکلتی تو چہرے پر مسکان رکھ کر نکلتی تھی ایک کندھا نہیں تھا اس بیٹی کے پاس باپ اللہ کے پاس ماں گیا تستان پر بھائی جیل میں وہاں سے یہاں تک پہنچی ہے کلیجہ چاہیے کرنے کے لیے سچ مو شیر نہیں ہے لڑکی اکرا حسن کا جنم دن ہے دعاوں سے نواز دیجے ان کو بھوشی کی بڑی نیتہ ہے اب کوئی نہیں روپ پائے گا ویسے اکرا اپنے حاضر جوابی اور پرزنس آف پائنٹ کے لیے جانی جاتی ہیں انہوں نے نئی دلی کے کوئین میری سکول سے اپنی سکولی شکشہ پوری کی اور دلی وشویدیالے کے لیڈی شیر رام کولیج سے کلاس ناتک کے ڈگری ہاصل کی اس کے بعد انہوں نے دوہزار بیس میں لندن کے ایسو ایس وشویدیالے سے ایم ایسی انتراشتے راجنیتی اور کارون کی پڑھائی پوری کی اکرا حسن نے سال دوہزار سولہ میں پہلی بار زلہ پنچاس ادس سے کچناب لڑا لیکن انہیں پانچ ہزار بوٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا حالانکہ وہ کہرانہ کی راجنیتی میں لگی رہی اس کے بعد دوہزار بیس کے لوگصبہ چناب میں سماجوادی پارٹی کی راشتی ادھیاک شکلیش شادم نے ان پر بھروسہ جتاتے ہوئے کہرانہ لوگصبہ سیٹ سے ٹکٹ دیا پشمی یو پی کی کہرانہ لوگصبہ سیٹ پر جیت درج کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ پشمی یو پی میں سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی راشتی لوگدل بی جے پی کے ساتھ جا چکی تھی جس کی وجہ سے نہ صرف کیرانہ بلکہ پشمی یو پی کی ادھیکتر سیٹوں پر انڈیا کٹوندن کی اپیکشاہ انڈیا کا پلڈہ بھاری تھا اس کے باوجود بھی اکرہ حسن نے بی جے پی پرتیاشی پردیپ چودری کو بڑے انتر سے ہر آیا سفات سانسطر اکرہ حسن کی لوگ پریئیتہ سر مسلم سمودائے میں نہیں بلکہ ہندو سماج کے بیچ بھی ہے اکرہ سمیں سمیں پر ہندووں سے جڑے مددے بھی اٹھاتی رہی ہے یہی وجہ کہ اکرہ حسن نے جاتیگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر لوگ سبا میں اپنے پہلے بیان میں شاملی سے بیشنو دیوی اور پریانگراج کے لیے سیدھی ٹرین چلانے کے بانگ کی تھی اکرہ نے کہا تھا یہ ہمارے شیتر کی بڑی سمسیہ ہے انہوں نے کہا کہرانہ میں ریل منترالے سے جڑی کئی سمسیہیں کافی لمبے سمیں سے پینڈنگ ہیں ان کو پورا کرایا جانا عام آدمی کی صوبیتہ کے لیے بہت ضروری ہے